یہ ملک بچے گا یا یہ کرپٹ لوگ بچیں گے کوئی بھی ملک اتنی کرپشن برداشت نہیں کر سکتا پیسہ چوری کر کے باہر لے جانے والے یہاں مافیا بیٹھے ہیں باہر پیسہ رکھنے والا سیاستدان باہر سے کنٹرول بھی ہو سکتا ہے ہر جگہ مافیا بیٹھے ہیں ان پر ہاتھ ڈالیں گے تو یہ شور مچائیں گے باہر بھیجا گیا پیسہ واپس لانے کے لیے ٹاسک فورس قائم کریں گے وزیر آزم عمران خان کا کرپشن کی نشان دہی کرنے والے کو بارامد رقم کا پچیس فیصد دینے کا اعلان بولے میری کسی سے زدادتی لڑائی نہیں عوام کا پیسہ باہر لے جانے والا میرا دشمن ہے ہمیں اس وقت ڈالر کی ضرورت ہے اوورسیز پاکستانی اپنا پیسہ پاکستان کے بینکوں میں رکھوائیں وزیر آزم عمران خان کی قوم سے اپیل کہتے ہیں بڑے بڑے گھروں میں رہنے والے لوگ ٹیکس نہیں دیتے سب سے پہلے ایف بی آر کو ٹھیک کرنا ہے عوام کو اعتماد دیں گے کہ آپ کا ٹیکس آپ پر خرچ ہوگا بولے انصاف کا نظام بھی ٹھیک کرنا ہے چیف جیستر سے ملاقات کروں گا اقتدار میں رہتے ہوئے کوئی بھی کاروبار نہ کرنے کا عظم بھی کیا میں نے سیاست کو کبھی بھی کریر نہیں سمجھا سیاست میں آنے کا مقصد پاکستان کو اسلامی فلاحی ریاست بنانا تھا سود ادا کرنے کے لیے ہمیں حرماد دو عرب کا کرزہ لینا پڑتا ہے وزیر اعظم عمران خان کا قوم سے خطاب کہتے ہیں صرف دو ملازم اور دو گاڑیاں رکھوں گا تمام گورنر ہاؤسز اور وزیر اعلی ہاؤسز میں سادگی اختیار کریں گے وزیر اعظم ہاؤسز کو یونیورسٹی بنانے کا بھی اعلان جناب عثمان احمد خان بزدار نے ون ایٹی سکس ووٹ حاصل پنجاب میں مسلم لیگ نون کا دس سال عراج ختم پی ٹی آئی کے سردار عثمان بزدار وزیر اعلی منتخب عثمان بزدار نے ایک سو چیاسی ووٹوں کے ساتھ کامیابی سمیٹی ان کے مدد مقابل نون لیگ کے حمزہ شہباز ایک سو انسٹھ ووٹ لے سکے تحریک انصاف کے ارکان کی عثمان بزدار کو مبارک بات پنجاب کے نومنتخب وزیر اعلیٰ عثمان بزدار آج گورنر ہاؤس میں شام پانچ بجے حلف اٹھائیں گے نومنتخب وزیر اعلیٰ پنجاب کا عمران خان کے ویگن پر عمل کرنے کا عظم خیبر پی کے موڈل پر پولیس کا نظام ٹھیک کریں گے گوڈ گورنرس قائم کرپشن کا خاتمہ کریں گے پسماندہ علاقے سے تعلق ہے جنوبی پنجاب سمیت پورے صوبے کی پسماندگی دور کروں گا نومنتخب وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کا اسمبلی میں خیطہ پنجاب کے نومنتخب وزیر اعلیٰ بھی کپتان کے نقشے قدم پر پروٹوکول لیا نہ ہی بولٹ پروف گاڑی سردار عثمان بزدار سیکیورٹی اور پروٹوکول کے بغیر ہی سرگرم ویڈیو وائرل ہو گئی نومنتخب وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے گاڑی تک پہنچنے کے لیے خود راستہ بنایا پنجاب کی متبقے کابینہ کے نام سامنے آگئے محمود الرشید، عبدالعلم خان، میاں اسلام اقبال، ڈاکٹر یاثمین راشد، آشفہ ریاز اور مرادراش سامل اجمل چیمہ، آصف، نکعی، سبتین خان، فیاض الحسن چوہان، سردار موسن لغاری بھی کابینہ کا حصہ ہوں گے سردار عثمان بزدار کے انتخاب سے پنجاب میں نئے دور کا آغاز ہوگا وزیر اعظم عمران خان کی وزیر اعلیٰ منتخب ہونے پر مبارک بات تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی اور اتحادی جماعتوں کے ارکان کو بھی مبارک بات دی تخت پنجاب میں شکست پر اپوزیشن کی اسمبلی میں ہنگام آرائی نارے بازی عثمان بزدار کی کامگیابی پر شدید احتجاج سپیکر کے ڈائس کا گہراؤ پیپلز پارٹی قائد ایوان کے انتخاب میں بھی غیر جانبدار وزیر اعلیٰ آتے جاتے ہیں اب خادمی اعلیٰ نہیں آئے گا دکھی دل سے کہتا ہوں آج کے منڈیٹ میں دھاندلی کی ملاوٹ ہے الیکشن میں آر ٹی ایس سسٹم نہیں بیٹھا جمہوریت پر شاب خون مارا گیا حمزہ شہباز کا اسمبلی میں خطاب بولے دعا ہے عمران خان قوم سے کیے گئے وعدے پورے کریں دھاندلی کی تحقیقات کے لیے پارلیمانی کمیشن بنانے کا مطالبہ بھی کر دیا آزاد ارکان بی پی ٹی آئی کے کیمپ میں آگئے آزاد رکن اور نجم سٹھی کی اہلیات جگنو محسن نے عثمان بزدار کو ووٹ دیا احمد علی اولکھ اور راہ حق پارٹی کے رکن محمد معاویہ نے بھی پی ٹی آئی کے امیدوار کو ووٹ ڈالا نئی پنجاب اسمبلی نے توہین رسالت کے خاکوں کے خلاف متفقہ قرارداد منظور کر لی ہالنڈ سے سفارتی تعلقات ختم کرنے کا مطالبہ امار یاسد نے حکومت اور اپوزیشن کی جانب سے مشترکہ طور پر قرارداد پیش کی اپوزیشن ایک طرف جمہوریت کی بات کرتی ہے جمہوری عمل کو روکنا یہ جمہوریت کی خدمت نہیں ہے غریب آدمی وزیرعالہ بن گیا اس کو سپورٹ کریں گے اپوزیشن ایک طرف جمہوریت کی باتیں کرتی ہے تو دوسری طرف شور شرابہ حمزہ شہباز نے جو باتیں آج کی وہ دس سالہ اقتدار میں کرتے تو بہتر تھا سپیکر پنجاب اسمبلی چوہدری پرویزی لائے امید ہے عثمان بزدار اچھی ٹیم بنائیں گے صوبے کے معاملات چلانے کے لیے کوئی کمیٹی نہیں بنائی الیکشن میں گڑھ بڑھ ہوئی ہے تو الیکشن کمیشن سے پوچھیں پنجاب میں خوشحالی کے سفر کا آغاز ہو گیا ڈاکٹر یاسمین راشد کی گفتگو میرا حکومت میں کوئی کردار نہیں پھر بھی عمران خان کے ساتھ ہوں عبدالعلیم خان کی گفتگو موسیقی رنگ برنگے خوبصورت کپڑے بناو سنگھار خواتین ارکانے اسمبلی بھی فیشن کی دلدادا چہے پر کالا چشمہ ہاتھوں میں بیگ پکڑے پنجاب اسمبلی میں انٹری تحریک انصاف کی مسررت چیمہ کہتی ہیں اب تبدیلی آ کر رہے گی موسیقی 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 رانہ مشہود کی میڈیا سے گفتگو بولے نواز شریف اور مریم نواز کو عیس سے قابل زمانت ملنے کی امید ہے گورنر پنجاب رفیق رجوانہ کا ستیفہ منظور چہدری پرویز الہی پنجاب کے قائم مقام گورنر ہوں گے نوٹیفیکیشن جاری ڈیپٹی سپیکر سردار دوست محمد مزاری قائم مقام سپیکر پنجاب اسمبلی بن گئے نوٹ سنگھ سدھو لاہوریوں کی محبت میں رنگ پر ایک سالی بازار میں شاپنگ کوہارٹی چپل خرید دی شہریوں نے سابق بھارتی کرٹر کے ساتھ سیلفیاں بنوائیں چوہدی سرور کی نوٹ سنگھ سدھو سے ملاقات بعد بھارت تعلقات اور دو طرف آمور پر تبادلہ خیال محبت کا صندے سا لے کر واہدہ کے راستے بھارت چلے گئے موڈل ٹاؤن میں تحریک انصاف کا جشن عمران خان کے وزیراعظم بننے پر مٹھائی تقسیم کی گئی پی ٹی آئی کے سینئر راہنما اجاز چوہدری کہتے ہیں عمران خان نے کبھی ہمت نہیں ہاری اور آج وہ ملک کے وزیراعظم ہیں سابق وزیراعظم پنجاب شہباز شریف کا نیب سے پھر بلاوا آ گیا شہباز شریف کو آج پنجاب پاور ڈیولپمنٹ کیس میں طالب کر لیا گیا دی جی نیب لاہور شہزاد سلیم کی نیب آفیس آمد انتظامات کا جائزہ لیا شہریوں کو سستے اور خوبصورت جانوروں کی تلاش بیوپاریوں کی بیز زیادہ مال بٹھورنے کی خواہش عید قربان قریب آتے ہی مویشی منڈیوں میں خوب گہمہ گہمی خریدار بیوپاریوں سے بھاوتاؤ جانوروں کی قیمتیں عام آدمی کی پہنچ سے دور عید الازحاب قریب آتے ہی مویشی منڈیوں کی رونکیں دوبارہ بحال ہو گئیں مناوہ کی مویشی منڈی میں بیلوں کی جوڑی نے دھوم مچا دی سلطان اور جگنو پر سب کی نظریں جمعی رہیں عید قربان پر جانوروں کی خریداری کٹھن مرحلہ مگر سوشل میڈیا نے اسے بھی بنا دیا آسان رنگ نسل وزن اور قیمت پسند کریں اور آن لائن آرڈر بک کروائیں قربانی کا جانور آپ کے ایک گھر کی دہلیز پر ہوگا خانہ شادباق پولیس کا کارنامہ بارہ سالہ لڑکے پر چوری کا مقدمہ درج کر دیا وراسار نے پولیس کی مبینہ رشوت خوری کے خلاف اعتجاجی مظاہرہ کیا ملکی سیاست کے بعد محکمہ پولیس میں بھی تبدیلی کا عمل شروع ہو گیا دھانہ لو ارمال میں پہلی خاتون محرر تاینات خاتون محرر فریحہ الطاف نے اپنے ہودے کا چارج بھی سنبھال لیا پی کے لائے میں بچوں کے گردوں کی پیونکاری کا آغاز ساہی وال سے تعلق رکھنے والے دس سالہ امران کے گردے کی پیونکاری کی گئی امران کے والد نے اپنے گردہ اتیہ کیا اور چاوالیس سال بعد پاکستان فوٹبال ٹیم نے ایشن گیمز میں کامیابی سمیٹ لی پاکستان فوٹبال ٹیم نے نیپال کو دو کے مقابلے میں ایک گل سے شکست دے دی صدر پی ایف ایف فیصل صالح حیات کی کھلاڑیوں اور پاکستانی شائقین کو مبارک بار